بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں سونو ٹپ سیکرٹ دوستو آج میں آپ کو بچے ہوئے سابون سے ہینڈ واش بنانا سکھاؤں گی کس طرح آپ ان بچے ہوئے سابونوں کا استعمال کر کے دھیر سارا ہینڈ واش بنا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس بچے ہوئے سابون نہیں ہے تو پھر آپ ایک سابون سے تین مہینے کا ہینڈ واش کیسے بنائیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا زبردست یہ ہینڈ واش بنایا ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں جن لوگوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے یہاں پر دیکھئے دوستو میں نے جو میرے پاس ٹکڑے تھے بچے ہوئے ان سب کو میں نے باری کرش کر لیا اور ساتھ میں میں لوں گی ایک ادت سابون کیونکہ ٹکڑے میرے پاس کم تھے تو میں نے بنانا ہے جی ڈھیر سارا ہینڈ واش آپ کو پتہ ہے دوستو کہ ایک سابون ہمارا پندرہ دن بھی نہیں چلتا بچے اس سابون کو زیادہ پانی لگا کر اس کو میلٹ کر دیتے ہیں یا پھر ضائع کر دیتے ہیں تو ہم ایسا طریقہ کریں گے کہ ہمارا ہینڈ واش ایک سابون تین مہینے تک ہم اس کو یوز کر سکے یہاں پر دیکھیں دوستو یہ سارا میں نے اس سابون کو کرش کر لیا جو میرے پاس بچاوہ سابون تھا وہ بھی میں نے اس کو ایڈ اس میں کر لیا تھا کرش کر کے اب میں لوں گی جی ایک ادت برتن کوئی سا بھی آپ برتن لے لیں اور اس میں سارا کرش کیا ہوا یہ والا سابون آپ اس میں ایڈ کر دیں دوستو کرش کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا سابون جلدی سے میلٹ ہو جائے ٹکڑوں میں ہم نہیں کٹیں گے کیونکہ ٹکڑوں میں کٹنے سے بھی ٹائم لگ جاتا ہے تو ہم نے جلدی جلدی سے یہ ورہا کام کرنا ہے ہینڈ ووش بنانا ہے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک لیٹر پانی کوئی پانی ہو بے شک گرم ہو یا پھر تھنڈا ہو نارمل پانی آپ نے اس میں ایڈ کر تین ہے گرم تھنڈا مکس کر کے اور اس کے بعد ہم اس کو چولے پر رکھیں گے دوستو چولے پر رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے درمیانی آنچ میں اس کو پکانا ہے آنچ کو زیادہ تیز نہیں کرنا اس سے سابون آپ کا بلکل گر سکتا ہے چولے سے تو ہم نے اس کو دوستو پکانے کے دس منٹ کے بعد تھنڈا کر لیا دوستو اب میں اس کو ڈال دوں گی ایک شیشے کے باول میں دوستو اس کی کنسسٹنسی ابھی تھک ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے نارمل ووٹر اس میں نارمر پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں ایڈ کریں گے اور اس پر چمچ ہلاتے جائیں گے دوستو اتنا ہم اس کو چمچ ہلائیں گے کہ اچھی طرح سے سارا سابون اور یہ تھوڑا سا جو ہم نے پانی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کیا اچھی طرح سے وہ یک جان ہو جائے مکس ہو جائے اور اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہو جائے کہ ہمارا ہینڈ واش کی شکل یہ اختیار کر لے دوستو یہاں پر دیکھئے کہ یہ اچھی طرح سے ہمارا ہینڈ واش ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے اس کو سارا ایک شاپر میں ڈال دیا ہے دوستو اگر آپ کے پاس پیک ہے میرے پاس پیک نہیں تھی تو میں نے اس کو شاپر میں ڈال کے اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شاپر میں ڈال کے اچھی طرح سے اوپر سے گرا لگائیں اور اس کے جو نیچے والا اینڈ والا پارٹ ہے اس کو کٹ کر آپ بوٹلز میں اس کو شفٹ کر دیں دوستو یہاں پر میرے پاس تین بوٹلز ہیں میں نے یہاں پر تین مہینے کا ایک سابون سے ہینڈ واش بنا لیا ہے دوستو ایزی لی آپ اس کو تین مہین تک یوز کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائکہ بٹن دبا دیں اور جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ڈیلی بیس پر میری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے نوٹفیکیشن اس کا مل جائے دوستو یہاں پر دیکھیں کہ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہاں پر اس میں بوٹل میں شفٹ کیا تھا اور اس طریقے سے آپ اس کو نکال کے اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ